جی پی نڈنے دیش کے ناغریکوں کے نام لکھا پتر کہا ابھی سے بنایا آزادی کے سو سال پورے ہونے کی یوجنا جہانگیر پوری ہنسہ پر بڑا کلاسہ کشل چوک کا دوہزار بیس میں ہوئے دلی دنگوں سے ہے کنیکشن کورونا کے معاملوں میں اوچھال پچھنے چوبس گھنٹے ہوئے آئے دوہزار ایک سو تیراثی کیس دو سو چودہ لوگوں کی موت لکھین پور ہنسہ کے معاملے میں آشی شمدشرا کو جھٹکا سپریم کورٹ نے رد کی زمانت ایک سبتہ میں سرینڈر کرنے کے نردیش یو پی بے سڑک سرکشرا سبتہ کا منتری دیاشنکار سنگھ نے کیا شبھارم لوگوں کو باتے ہلمیٹ نمشکار پرائیم ڈیوی میں آپ کا سواگت ہے میں ہوں آپ کے ساتھ شکہ ہمارے اترا شروعات کرتے ہیں اتر پردیش خبرو کی اتر پردیش میں یوگی سرکار 2.0 میں مکہ منتری یوگی آدھے تینات سہیتہ سبھی منتری یعنی کی ٹیم یو پی فل فارم میں ہے لوگ کلیان کے لکش کو لے کر شاسن اسطر پر اگلے پانچ سال تک کی رنیتی بنائی گئی ہے جہاں 22 اپریل کو بیسک سکشا مادیوک سکشا کے ساتھ ہی اچھ سکشا کی اہم بیٹھک ہوگی بیٹھک کی ادھے کشتہ مکہ منتری یوگی آدھے تناتھ کریں گے بتا دے کہ بیٹھک میں سبھی ویبھاگوں کا پریزنٹیشن بھی ہوگا اور جو خالی پد ہے اس پر بیورہ بھی بیٹھک میں دیا جائے گا لکھیم پور کھیری میں ہوئی ہنسا کے آروپی آشیش مشرا کو سپریم کورٹ سے ہی چھٹکا لگا ہے سپریم کورٹ نے آشیش مشرا کی زمانت خارج جو کر دی ہے ان کو ایک ہفتے کے اندر سرینڈر کرنا ہوگا بتا دے کہ آشیش مشرا گرہ راج منتری اجائے مشرا ٹینی کے بیٹے ہیں لکھیم پور میں جو کسانوں پر گاڑی چڑھی تھی اس ماملے میں آشیش مشرا کا نام آیا تھا بتا دے کہ آشیش مشرا کو علاباد ہائی کورٹ نے زمانت دی تھی جس کو اب سپریم کورٹ نے خارج کر دیا ہے سپریم کورٹ نے کہا کہ علاباد ہائی کورٹ نے پیڑت پکش کا دھیان نہیں رکھا پیڑت پکش کی سنوائی نہیں کی گئی تو لکھیم پور ہنسا کے مکھی آروپی آشیش مشرا کو سپریم کورٹ سے بڑا جھٹکہ لگا ہے زمانت یاچی کا کو خارج کر دیا گیا ہے آپ کو بتا دے کہ علاباد ہائی کورٹ کی طرف سے زمانت دے دی گئی تھی لیکن اب اس زمانت کو سپریم کورٹ نے رد کر دیا ہے سپریم کورٹ نے آشیش مشرا کی زمانت خارج کر دی ہے اس کو ایک ہفتے کے اندر سرینڈر کرنے کو بھی کہا گیا ہے بتا دے کہ آشیش مشرا گری راج منتری عجی مشرا ٹینی کا بیٹا ہے لکھیم پور میں جو کسانوں پر گاڑی چڑھی تھی اس ماملے میں آشیش مشرا کا نام سامنے آیا تھا مکھی آروپی گروپ میں تو وہی بتا دے کہ آشیش مشرا کو علاباد ہائی کورٹ نے زمانت دی تھی جس کو اب سپریم کورٹ نے خارج کر دیا ہے سپریم کورٹ نے کہا کہ علاباد ہائی کورٹ نے پیڑت پکش کا دھیان نہیں رکھا پیڑت پکش کی سنی نہیں گئی تو پیڑت پکش کا حوالہ دیتے ہوئے خارج کر دی گئی ہے زمانت کی جو عرضی تھی اب سرینڈر کرنے کا سمیہ دیا گیا ہے ایک سپتہ کے اندر سرینڈر کرنا ہوگا لکھیم پور کھری ہنسا کے مکھی آروپی کہے جا رہے ہیں آشیش مشرا جو کہ عجیمشو ٹینی راجمنتری کے بیٹے ہیں ان کو ان کے لیے اب مشکلیں بڑھ گئی ہیں آشیش مشرا کی زمانت یاچکہ سپریم کورٹ نے رد کر دی ہے تو آہیں سپریم کورٹ نے ہائی کورٹ بار دی گئی زمانت کو رد کر دیا گیا ہے جو زمانت یاچکہ تھی اس کو رد کر دیا گیا ہے اور اب آشیش مشرا کے لیے ایک بڑی مشکل کھڑی ہو گئی کیونکہ ایک ہفتے کے اندر سرینڈر بھی کرنا ہوگا آشیش مشرا گری راجمنتری عجیمشرا ٹینی کا بیٹا ہے جس کی وجہ سے کافی ویواد بھی ہوا وپکش دوارہ سرکار پر نشانہ بھی سادہ گیا جب زمانت ملی تو ایک بار پھر سرکھیوں میں یہ مدہ بن گیا تھا اور اب لکھیمپور میں جو کسانوں کے پر گاڑی چڑی تھی اس ماملے میں آشیش مشرا کا جن نام سامنے آیا تھا اس کو لے کے لگتار کاریوائی چل رہی ہے آشیش مشرا کو الاباد ہائی کورٹ سے زمانت بھی دی گئی اب سپریم کورٹ نے اس زمانت کو خارج کر دیا ہے سپریم کورٹ نے کہا کہ الاباد ہائی کورٹ نے پیڑت پکشو کا دھیان نہیں رکھا ہے اور سنوائی نہیں ہوئی ہے سنی نہیں گئی ہے پیڑت پکشو کی بات جس کے جسے اب ایک بار پھر سزا ہوگی ساتھی ساتھ ایک سبتہ کے اندر سرینڈر کرنے کی بات کہی گئی ہے سپریم کورٹ کی طرف سے بڑا فیصلہ لیا گیا ہے اور اس خبر پہ ہمارے ساتھ زیادہ باتشیت کے لیے سمدھاتا دھیرستیواری جڑ چکے لکھیم پور سے دھیراج جس طرح سے یہ ماملہ اٹھایا گیا آشیش مشرا کی زمانت کو لے کے کافی ویواد بھی ہوا تھا ویپکش نے اس مددے کو کافی زور شور سے اٹھایا تھا الاباد ہائی کورٹ کی طرف سے زمانت دی گئی تھی اب سپریم کورٹ نے سے خارج کر دیا ہے کیا ہے پوری جانکاری کس طرح سے دیکھتے ہیں ہلو جی دھیراجہ مجھے سن پا رہے ہیں وہاں سمپرک نہیں ہو پا رہا ہے دھیراج سے الاباد ہائی کورٹ نے جب زمانت دی تھی آشیش مشرا کو تو اس وقت کافی ویوادر گھیرا تھا ویپکش نے اس مددے کو زور شور سے اٹھایا تھا کیونکہ ایک نہیں دو نہیں آٹھ کسانوں کے اوپر گاڑی چڑھی تھی اور اس کے بعد کسانوں نے کافی پردرشن بھی کیا تھا کافی آکروش دیکھنے کو ملا تھا کافی چرچہ میں رہا یہ مددہ اور سرکار میں ایک اہم پت پر ہونے کی وجہ سے آشیش مشرا کے پتہ کو بھی کافی گھیرا گیا تھا عجی مشرا ٹینی جو کی ایک اہم پت پر ابھی بھی بنے ہو ان کو پت سے ہٹانے کے بعد بھی کری گئی اور جب زمانت دی گئی تب بھی یہ ویواد کافی اٹھا تھا اور اب اس خبر پر ہمارے سا سمدھاتا جڑ چکے ہیں لکھیمپور سے جس طرح سے یہ پورا معاملہ دیکھنے کو ملا ہے کیا کہیں گے کیا یہ زمانت جو رد کر دی گئی ہے وہ صحیح ہے اس کے بعد جس طرح سے پیڑت لوگ تھے پیڑت عمرتک کسان پریوار تھا تو ان کو کیا راحت ملے گی دی رج آپ کو آواز مل رہی ہے آپ مجھے سن پا رہے ہیں ہمارا سمپرک نہیں ہو پا رہا ہے سمدھاتا سے تو آشی شمشرا کا جو یہ معاملہ ہے زمانت کا معاملہ لکھیمپور کھری ہنسہ کے بعد جو کہ کافی گرمائیا تھا اس معاملے میں آج بڑا مول لے لیا ہے سپریم کورٹ کی طرف سے بڑا جھٹکا لگا ہے آشی شمشرا کو رکھ کرتے اگلی خبر کی طرف اتفردیش کے وط اور صدی کاریبانتری سوریش خنہ آج لکھنا ہو اس سے بجپ کاریالے میں پریس کانفرنس کریں گے سوریش خنہ اس پریس کانفرنس میں ارث ویبستہ سے جڑے مددوں پر بات کریں گے آپ کو بتا دے کہ سرکار کے گٹھن کے بات سے سی ایم یوگی کے ٹیم لگتار ایکشن میں ہے سی ایم یوگی نے سبھی ویبھاگوں کے منتریوں کو کاری یوجنا بنا کر اس کے تحت کام کرنے کے نردیش جاری کیے ارث ویبستہ سے جڑے مددوں پر بات کریں گے آپ کو بتا دے کہ آج جو بجپ کاریالے میں لکھنا ہو ستے تو بجپ کاریالے میں پریس کانفرنس کریں گے کئی اہم مددوں پر بات کریں گے دیش میں کورونا وائرس کے ماملے ایک وفر سے بڑھتے جا رہے ہیں پچھلے چوبیس گھنٹے میں بھارت میں کورونا کی دو ہزار ایک سو تیراسی نئے ماملے سامنے آئے ہیں اور دو سو چودہ لوگوں کی موت ہو گئی ہے پچھلے چوبیس گھنٹے میں ایک ہزار نو سو پچاسی مریض ٹھیک بھی ہوئے ہیں دیش میں اب تک چار کروڑ پچھس لاکھ دس ہزار سات سو تیہتہ لوگ کورونا کو مات دے چکے ہیں یعنی کہ ریکوور ہو چکے ہیں ایکٹیف کیس کی بات کریں تو گیارہ ہزار پانچ سو بیالیس پہنچ گیا ہے یاکڑا اور ریکووری ریٹ انٹھانوے دشملہ ساتھ چھ فیصدی ہے روزانہ پوزٹیوٹی در شونے دشملہ آٹھ تین فیصدی بڑھتے رہی ہے نوائڈہ میں کورونا سنکرمڈ پھر سے رفتار پکڑنے لگا ہے واہین سواس ویبھاک کی ریپورٹ میں پیسٹن لوگوں میں کورونا کی پوشٹی ہوئی ہے جس میں انیس بچے سنکرمت ہوئے ہیں ساتھی ایکٹیف ماملوں کی سنکھیا تین سو بتیس پہنچ گئی ہے سی ایمو سنیل شرما نے نردیش دیا ہے کہ پھر بھی کوویڈ پوزٹیو کی سنکھیا لگتار بڑھتی بھی جا رہی ہے لوگوں کو سترک رہنے کی ضرورت ہے اس طرح کا نردیش دیا گیا ہے اس طرح ورطباد میں کوئی بھی پینک کا سیچویشن بلکل نہیں ہے آتا میں آپ کے مادھیم سے انرود بھی کرنا چاہتا ہوں اننیسسری غلط سوچنا کے مادھیم سے کوئی غلط تتھیوں کو نہ فیلائے ایک بھی ایسے کوویڈ کیس گھوٹم بودھنگر میں نہیں ہے جہاں ہوسپیٹلیزیشن کی ضرورت ہو گھوٹم بودھنگر میں جو جمس کے ڈیریکٹر ہے چائل پی جیے کے جو ڈیریکٹر اور سی ایم ایس ہے جیلا چکت سالے کے ڈیریکٹر سے ان سے پرامرش کے بعد سارے سکولز کو آوشک precautionary measures لینے کے لیے آوشک آیوڈیا میں رام مندر کے نرمار کارے کے پرگتی کا حالچہ لینے مندر نرمار سمیتی کے چیئرمن نرپین رمیشرا آیوڈیا دھام پہنچے ہیں نرپین رمیشرا یہاں رام جنم بھومی پریسر کا نرکشڑ کریں گے آپ کو بتا دے کہ آیوڈیا میں مندر نرمار سمیتی کی آج سے دو دنوں تک بیٹھک ہوگی اس بیٹھک میں ٹرسٹ کے پتادکاری اور جلے کے ادھکاری بھی شامل ہوں گے دیوریہ میں رفتار کا کہر دیکھنے کو ملا یہاں ایک کار بے کابو ہو کر ٹرانس فارمر سے ٹکرا گئی جس کے بعد کار کے پیچھے آ رہا بائیک سوار اس کار کی چپیٹ میں آ گیا اور اس کی موقع پر ہی موت ہو گئی اس حادثے میں دو انگے لوگ بھی گھائل ہوئے ہیں جنہیں الاج کے لیے اسپتال میں بھرتی کر آیا گیا ہے پھل حال مرتک کے شف کو پوسٹ موٹم کے لیے بھیج دیا گیا ہے در سے بریجا گاڑی آ رہی تھی مارد یہ چھوٹا اولاد دس کے بھی کار اکٹا سفارم نہیں ہوتا ہے دوکان کے پاس ہی تھی مارد یہ او گریہ اس پیار لگ گیا ہے یہ لوگ یہ بائشے گا رہے تھے جو لڑکا چلا رہا تھا تار دکھا نہیں اس کے دلیں خس گاؤ تو وہاں ختم ہو گیا یہ چھوٹا ہے کیا نام ہے ان کا جن کو چھوٹا کی ہے کہاں کرانے والے ہیں وہ ٹانس فارمر کی بھی جلنے کے سوچنا آ رہی ہے کتنے لوگ غائل ہیں خبر فرید آباد سے ہے جو اہاں ایک گھر میں لڑکی کے پنکھے سے لٹکے شب کو دیکھنے کے بعد پریوار میں کوہرام بچ گیا مرتک لڑکی کے بھائی کو آس پاس کے سی سی ٹی بھی فوٹیج کھنگالتے ہوئے ایک ویڈیو بھی ملا ہے جس میں چار پانچ یوک اس کے گھر میں آتے اور باہر نکلتے دکھائی دیئے ایس فوٹیج کے سامنے آنے کے بعد پلس ماملے کی جانچ میں جھٹ گئی ہے آپ کو بتا دے کہ تیرہ اپریل کو سترہ سال کی لڑکی کی موت ہو گئی تھی اس کا شیف پنکھے سے لٹکا ملا تھا جس کے بعد اسے آتما ہتیا کا ماملہ بتایا جا رہا تھا لیکن اب اس ماملے میں نیا موڑ سامنے آیا ہے جب سی سی ٹی بھی فوٹیج سامنے آئی ان کے پریجنوں نے شکایت کی سچو صاحب کو انہوں نے ڈی ایم کلیکٹر جو ہوتے ہیں ایم کی شکتیاں پریوک کرتے ہیں اس کے تحت ان کو درخواس لگائی انہوں نے انہوں نے مجھے ایس ڈی ایم فرید آباد ہوں میں مجھے یہاں ڈیوٹی پہ بھیجا ڈیوٹی میں سٹیٹ کے طور پر کہ میرے سامنے ساری کاروائی نشپکس طریقے سے ہو سکے اور اس کی پوری ویڈیو گرافی کروائی گئی ہے ایک میڈیکل ایکسپورٹ ہمارا تھا جس نے سیمپلنگ کی ہے سیمپلنگ کرنے کے بعد ان کو سیل کر کے اور وہ اپنے ساتھ لے کے جا رہے ہیں تاکہ آگے جو بھی جانچ ہوگی وہ کریں گے جیسے میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا ہے کہ تیرہ تاریخ کو یہ لڑکی کی موت ہوئی تھی اس کے بعد انہوں نے بینہ کسی کو اطلاع کیے اس کو دفنا دیا تھا اور دفنانے کے بعد جب ان کو پتا لگا کسی سوچنا سے کہ ایسے سے بات ہے تب انہوں نے ہم کو کل درخواست دی ہے تو اس مسئلے کے اندر بوڈی کا پوسٹ مارٹم کروانا آنیواریا ہوتا ہے اسی پروسس میں اس کو آج جیسے بتایا گیا ہے اگزوم کیا گیا ہے ڈوٹی میزی سٹیٹ کے سامنے اور میڈیکل آفیسر کے سامنے اور پلس ٹیم کے سامنے اس کا پوسٹ مارٹم کیا جائے گا بھارتیہ موسم بیجیان ویبھاگ نے اگلے دو دنوں کے لیے یوپی میں بھیشت گرمی کی چہتاونی چاری کی ہے اس دوران پردیش کے کئی حصوں میں لوٹ چلنے کی آشنکہ ہے موسم بیبھاگ کے انصار سوپوار سے ہیٹ بیو کی شروعات ہوگی جو منگلوار تک جاری رہے گی اس کے بعد پشمی وکشوب کے سکریے ہونے سے کئی جگہ پر بادل چھائی رہ سکتے ہیں اور لوٹ چلنے کی سمبھاونہ میں کم ہی آ سکتی ہے اس بیچ گرمی سے بہت زیادہ راحت نہیں ملے گی دوسری طرف یوپی کے الگ الگ شہروں میں ویو پردوشر سوچ کانگ اچھے سے خراب شریڈی میں ہے اور اس ہفتے اسی شریڈی میں رہنے کی انموان جتائے جا رہے ہیں ویشو ہندو پریشت نے اپنے آیوجن راموتصف کے ذریعے ہندو راستر کی بھومی کا باندھنے کا پریاست کیا ہے بیتی رویوار کو نرالا نگر اس تیترے لیوے میدان میں ہوئے اس سب میں کئی جنپدوں سے بچے پہنچے اور انہوں نے مریادہ پرشتن شریرام کی ویشو بھوشا دھارن کی ہوئی تھی جن کو یہاں بنایے گئے 350 میٹر لمبے پشپک ویمان پر بیٹھایا گیا اس افسر پر لوگوں کی بھی بھاری بھیڑ دیکھنے کو ملی ملکہ پر آتے ہیں کہ جو یہ رام موسو ہے اس میں یہ کتنا کتنا ملک یہ اپنا کو لکھی مانتے ہیں کیا ہے کیا نہیں پوچھتے ہیں دیپاک جی آپ اس رام موسو میں آپ آئے ہیں کس آسٹھا کے ساتھ اس رام موسو میں میں اس رام موسو میں ہندو کے آسٹھا کے ساتھ آیا ہوں اور مجھے اس موسو میں آگر کے بہتو چسندہ ہوئی ہے آپ کو پتاتے چلے جو بسندو پسند کرکام ہو رہا ہے یہ پرانتی لیویل پر آ رہا ہے اس میں اٹھارہ سے انیس جلے جو ہیں الگ الگ جلوں سے لوگ یہاں پر آئے ہوئے ہیں کیامرہ پسند کریں سرما کے ساتھ اپنے درستانہ کان پر ماملہ بہرائیش کے بیعاق پر علاقے سے ہے جہاں موٹر سے پانی چلانے کو لے کر ویواد اتنا بڑھ گیا کہ بھتیجے نے اپنے چاچا اور چاچی کو فاورے سے کاٹ ڈالا جس سے یوک کی موکے پر موت ہو گئی جبکی یوک کی پتنی نے اسپطال لجوہتے سمیہ راستے میں ہی دم توڑ دیا جس کی سوچنا ملتے ہی موکے پر پہنچی پولس نے شکو کبزے ملے کر جانچ پڑھتال شروع کر دی ہے ادھر مردک کے بیٹے کی تحریر پر ہتیا اور ہتیا کا پریاست کرنے کی دھاراؤں میں کیس درج کلیا گیا ہے بیتی رات لگوک ساڑھے نو بجے تھانا پیاد پور کے گرام چندوہ پور میں چاچا بھتیجے کے بیچ میں مارپیٹ ہوئی تھی جس میں کی گھتنا سے پور بھتیجے اپنی پتنی کو مارپیٹ اور گالی گلوچ کر رہا تھا چاچا نے آکھر کے بیچ پر آگ کیا جس میں کی بھتیجے نے کروڈی تھو کر کے ان کے اوپر فاؤڑے سے بار کر دیا بیچ پچاو میں آئی چاچی کو بھی چھوٹے لگی اس گھٹنا میں چاچا کی موقع پر ہی مرتب ہو گئی ہے تتھا علاج کے لیے لائی گئی چاچی کو بھرائی سے لگنور پر کیا گیا تھا راستے میں خبر فروخہ بات سے ہے جہاں بڑپور مندر کے پاس سندگد پریشتیوں میں آگ لگ گئی اور کچھ ہی منٹوں میں آگ نے بکرال روپ دھارن کا لیا جس کی وجہ سے علاقے میں ہڑکم پمچ گیا وہیں اس ماملے کی سوچنا پر پہنچے آواز وکاس چوکی انچارج نے فائر بریگیڈ کو ماملے کی جانکاری دی جوکہ فائر بریگیڈ نے پہنچنے تک گرامیڈ آگ پر کابو پانے کی کوشش کرتے رہے خبر اور ایہ کے ایروہ کٹرہ سے ہے جہاں پولیس ادھیکشک اپر پولیس ادھیکشک اور سی او کے نردیشن پر سبھی کوتوالی اور تھانے میں پیس کمیٹی کی میٹنگ کی گئی جس میں بڑی سنخیہ میں دکاندار اور اس تھانیے لوگ پہنچے اس دوران پولیس نے لوگوں سے اپیل کرتے ہوئے کہا کہ پولیس 24 گھنٹے آپ کی سیوہ میں تطپر رہے گی کوئی بھی بیواد یا اپراد ہوگا تو پولیس آروپیوں پر سخت کاریوائی کرے گی انڈین پریمیر لیگ 2022 میں 17 اپریل کو کھیلے گئے مقابلے میں گجرات ٹائٹنز نے چینائی سوپر کنگز کو ہرا دیا ہے آخری اوور تک پہنچنے اس رومانچک میچ میں گجرات کی تیر وکٹ سے جیت ہوئی ٹیم کے لیے ڈیویڈ ملر نے 94 رن کی دمدار پاری کھیلی اور آخر تک کریز پر رکھ کر ٹیم کو جیت دلا دی چینائی سوپر کنگز نے اس مائچ میں پہلے بیٹنگ کی اور 179 رنوں کا سکور بنایا تو وہیں سی ایسکے کی اور سے ریتو راج گایک وارڈ نے 79 رنوں کی پاری کھیلی لیکن اس بار گجرات کے ڈیویڈ ملر کی پاری ان پر بھاری پڑ گئی اس بلٹن میں فیلال اتنا ہی دیش دنیا کی تمام خبروں کے لیے دیکھتے رہیے پرائیم ٹی وی آپ دیکھ رہے ہیں پرائیم ٹی وی سچ ساحس